موسیقی چورنگی بنا کر جو بغلیں بجا رہے ہیں تیرہ سال بعد کراچی کو کچھرا کنڈی بنا کر جو بغلیں بجا رہے تھے کل میں کہنا چاہتا ہوں آپ چلئے آج ہم ہو کر آئیں صبح کر وہاں چورنگی کے ساتھ ادھر ہی لوگ پچاس قدم کے فاصلے پر لوگ گٹر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس فشرمن چورنگی کو جہاں نام دیا اس سے پچسو قدم پہ فشرمن ان کو گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے اس چورنگی کے ساتھ کھڑے بنے ہوئے ہیں اس چورنگی کے ساتھ کچھرا کنڈی بنی ہوئی ہے باقی تو پورا شہر ہے ہی اس چورنگی کو یہ ایک ارب روپے ہڑپ کرنے کے لیے یہ تین پیپلز چورنگیاں بنائی جا رہی ہیں کراچی کے شہریوں کو چورنگیوں کے آگ دور گھما کے رکھا ہوا ہے گول گول گھما رہے ہیں پورے شہریوں کو تیرہ سال سے اور تیرہ سال کے بعد دیا پہ تو چورنگی کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور میں بے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کل جس انداز میں جو زبان وزیرِ علیہ سندھ نا اہلِ علیہ سندھ کرپتِ علیہ سندھ اور کل میں کہتا ہوں بدتمیزِ علیہ سندھ جس نے وزیرِ علیہ ہوتے ہوئے وزیرِعظم اور میرے خلاب بھی گندی زبان استعمال کی تو میں کہنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب اگر میں نے پریس کانفرنس میں کوئی بکواس کی تو کیا میں نے تین خرب سے زیادہ سلیم باجاری جو آپ کا فرنٹ مین ہے جو آپ کا پی ایس ہے جو کھوتا گاڑی پر چڑھ کے سی ایم ہاؤس آیا تھا اور آج کل پاکستان سے لے کے دبائی میں اس کی جائدادیں ہیں اگر وہ تین خرب کی جو نیب نے نوٹسز بھیجے ہوئے دادو کے لوگوں کو کہ وہ جالی اکاؤنٹس میں پیسے گئے اور اس کے بعد وہ واپس آپ کے اکاؤنٹس میں آ گئے اگر میں نے اس کا ذکر کر دیا اگر میں نے اس کا ذکر کر دیا تو میں نے بکواس کی اگر میں نے ذکر کر دیا کہ آپ نے روشن پروگرام کے ذریعے عربوں کی کرپشن کی اور نیب میں آپ کا کیس چل رہا ہے تو میں نے بکواس کی کیا میں نے بکواس کی اگر میں نے کہہ دیا کہ آپ کی حکومت نے لڑکانہ کو ایٹس لگا دی تو کیا میں نے بکواس کی اگر آپ نے کل آپ نے مجھ سے کرتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے چمچے نے بکواس کی ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ سندھ کے ساڑھے چار سو افسران والنٹی ریٹن لینے کے بعد دوبارہ پوسٹنگز پر بیٹھے ہیں تو کیا میں نے بکواس کی اگر میں نے کہہ دیا کہ اس تین خرد کی کرپشن میں فائننس ڈپارٹمنٹ انوالو ہے فائننس کا منسٹر ہے سید مراد علی شاہ تو کیا میں نے بکواس کی کیا میں نے اگر کہہ دیا کہ حسن نکوی نے والنٹی ریٹن کے ذریعے دوبارہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کا فائننس سیکٹری ہے تو کیا کسی نے بکواس کی میں کہنا چاہتا ہوں سچ سننے کی گبنداش رکھیں مراد علی شاہ صاحب آپ نے سندھ کی شکر ملیں دادو شکر مل اپنے انکل کو دے دی یہ اگر بتایا تو کیا میں نے بکواس کی آپ نے تھٹھٹا شکر مل بیچ دی اومنی گروپ کو اگر میں نے اس پہ بے نکاب کیا تو کیا میں نے بکواس کی آپ نے نوکریاں بیچی ہیں آپ کے تیرہ سال کے اندر اگر اس کی کسی نے آپ کو بے نکاب کیا تو کیا جھوٹ بولا اور اس کے بعد فراد علی شاہ صاحب سے کہتے ہیں وزیراعظم گوگی جی ایک صادق امین انڈا زبردست شاہ صاحب ارے بھائی اصل تو گندے انڈے سندھ کی حکومت میں بیٹھے ہیں جو کرپشن سے جنہوں نے پرا گندہ کر دیا ہے سسٹم کو لیکن ہمیں تمیز ہے میں نہیں کہوں گا آپ کے چیئرمین کو گندہ انڈا نہیں کہوں گا میں نہیں کہوں گا آپ کو گندہ انڈا میں نہیں کہوں گا آپ کے وزیروں کو گندے انڈے نہیں کہوں گا یہ تمیز آپ کی جو لگتا ہے لگتا ہے کہ اب آپ کی جو آپ نے کرپشن کی اب نے معصوم چہرے بنا کے چشمے لگا کے ہاتھ جوڑ کے مراد علی شاہ صاحب میں نقاب ہونے کی طرف آ رہا ہے مراد علی شاہ صاحب کی سندھ کی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اس کا سکندر راہ پوٹرو بچل راہ پوٹرو سلیم باجاری اور مراد علی شاہ صاحب کا سارا خاندان ایک وہ مساج سینٹر والا قاضی گندم چور بچل راہ پوٹرو جو آپ نے فوٹ کے اندر ساری چوری کرائی اس کو بناکاب ہونا چاہیے کیا میں بکواس کر رہا ہوں میں کہنا کہ اجاز قاضی کے پاس سماسہ سینٹر والے کے پاس اب کیا کرنے جاتے ہو کیا میں بکواس کر رہا ہوں اسٹریٹ ٹوینٹی نائن پر شرجیل میمن کے بنگلے میں کیا کچھ نہیں ہوتا اگلی پریس کانفرنس میں کروں گا کیا وہ بھی بکواس ہوگی مراد علی شاہ صاحب آپ نے سندھ کو تباہ کیا آج پکیا تو چھوڑو یہ تو وہ نا خلف الاد ہے اپنے والد کی بڑرو جبل آپ لوگ چلیں بڑرو جبل سیمن میں عبداللہ شاہ صاحب نے جو بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے تھے آپ چلیے وہ پروجیکٹس تیار نہیں ہو سکے جو اپنے والدیں محترم کے پروجیکٹ نہ تیار کر سکے حلیم عدل اگر آپ کو آپ کو بے نکاب کرتا ہے میں گھر میں نہیں گستا کسی کے میں آپ کے پورے خاندان کے ایک ایک شخص کا آپ کے جو ماشاءاللہ عدی درجن جو بینوئی صاحبان ہے جو کہیں ڈی سی کہیں یہ کہیں وہ کہیں وہ سب کے نام جانتا ہوں سب کے کرتود بھی جانتا ہوں میں نہیں کروں گا اس کے بارے میں آپ کو کل مرچے لگ گئی اگر آپ کو بے نکاب کیا کہ تیرا کھرب کی کرپشن آپ کی چل رہی ہے تیرا کھرب پینشن کے کھا گئے غریبوں کا کھا گئے زکاة والوں کے بھی اربعہ روپے کھا گئے سندھ کو انہوں نے دیا کیا ہے اور اس کے بعد ایک چورنگی بناتے ہیں محترم بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ جی جیسے روم تیرہ سال ملتا اب آہستہ آہستہ بناتا تھا پہ کراچی بھی آہستہ آہستہ بنے گا ارے کہاں روم اور کہاں آپ نے کراچی کو کر دیا روم کی گلیاں صاف ہیں کراچی کی گلیاں کچرا کنڈی ہیں روم میں صاف پانی ملتا ہے کراچی میں گٹر کا پانی ملتا ہے روم میں اچھی ٹرانسپورٹ ہے کراچی میں چنچی رکشہ اور یہ پرانی بچاری منی بسے ہیں کہاں روم اور کہاں آپ نے کراچی کو کر دیا روم میں امن و امان ہے آپ نے کراچی کو کیا حشر کر دیا روم کے اندر کوئی چورنگی کے اوپر وہ گٹرستان نہیں ہے کراچی کو آپ نے گٹرستان بنا دیا کہتے ہیں بھائی تیرہ سال بعد بھی آہستہ آہستہ یہ آخری باری تھی آپ کی جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا بلاول صاحب فرماتے ہیں جیسے روم آہستہ آہستہ بنا اسی طریقے سے کراچی بھی آہستہ آہستہ بھائی کتنے آہستہ کراچی کو تیرہ سال میں اس میں تو وہ کچھوے کی چال بھی چلتے تو کچھ ہو جاتا اگر کچھ لیکن آپ نے ایشو کیا ہے ہزاروں عرب روپے ان تیرہ سال میں آئے سیکڑوں عرب این ایف سی کے ثروع ہر سال آتے ہیں این ایف سی اوارڈ کے ذریعے پیسہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صد میں آتا ہے اور اس کے بعد ان وزیروں ان مشیروں وزیر علیہ صاحب اور ان کے بلاول ہاؤس میں ایٹی ایم مشین سے باہر نکلتا ہے اٹھارویں ترمیم میں پیسہ آتا ہے وجہ اس کے کہ وہ روڈ پر لگے رستے پر لگے صاف پانی پر لگے تعلیم پر لگے اسکول پر لگے صحت پر لگے وہ سی ایم ہاؤس تک آتا ہے اور اس کے بعد ان کے گھروں کے اندر مشینیں لگی ہیں نوٹ گرنے والی ادھر جا کے وہ پیسہ باہر نکلتا ہے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے جو ہزاروں اورہ باتیں ہیں مجھے بتائیے تیرہ سال بعد ایک چورنگی بنا کر اتنا آپ نے ڈراما کل کریٹ کیا میں تو خود گیا آج وہاں راجہ حضرت صاحب ہمارے ساتھ تھے کہ دیکھو تو صحیح بھائی مچھے رہوں کے لئے چلو تو صحیح مچھر کالونی چلے لا اس میں ریڈی گوٹ جائے ابراہیم ہیدری وہاں لوگ ان کی زندگی زندگی بچاروں کی بڑی بے بس ہے ان کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کے پاس گندگی ہے انہیں کے پاس صفائی نہیں ہے یہ نہیں مچھے رہوں کے خلاف مچھے رہوں نے چورنگی کے اوپر کیا کرنا ہے آپ گول گول گھومانا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ سے حساب ہم لے کر رہیں گے گھما دیا ہے ہم اس کا آپ سے حساب لے کر رہیں گے اور جس انداز سے دیکھئے جی ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن آپ کو جواب حساب ایک ایک چیز کا دینا پڑے گا میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے جالی لائسنس جاری کیا جا رہے ہیں جس انداز سے ایک مافیاز کو ساتھ ملا کر سند میں امرو امان کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے پیپل پارٹی اپنی پرائیویٹ ملیشیا بنانا چاہتی ہے میں کہوں گا میں کہوں گا میں برار بار کہوں گا وزیر علیہ صاحب آپ کل جس انداز سے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکے آپ سند کی تاریخ کے مراد علی شاہ صاحب سند کی تاریخ کے کرپٹ آلہ ہیں کرپترین وزیر علیہ ہیں جو بڑے ٹیکنیکل کرپشن کرتے ہیں سند میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق جو سالانہ سیکڑوں اور اب کی جو کرپشن ہوتی ہے ایک روپے بھی فائنیس ڈپارٹمنٹ کی مرضی کے بغیر مراد علی شاہ صاحب کے سگنیچر کے بغیر مراد علی شاہ صاحب کی شفقت کے بغیر مراد علی شاہ صاحب کے کرٹ افسران کی سپورٹ کے بغیر باہر نہیں نکل جا سکتا تو جتنی فائنیس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی ہے اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب وزیر علیہ صاحب ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں روشن سند روشن سند کے نام پر سند کو اندھیرہ لگا دیا مراد علی شاہ صاحب آپ نے میں ذاتی پہ بات کر سکتا ہوں میں بھی آپ کے رشتہ داروں میں بھائیوں میں ایک ایک بات کو کر سکتا ہوں میری یہ عادت نہیں ہے لیکن جس انداز سے کل آپ نے بد زبانی کی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کو بے رکاب کرتے رہیں گے ہم اپنا حساب آپ سے لیتے رہیں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے پیپل پارٹی کی حکومت نے آج پی ڈی ایم کے اندر بھی جو ہے اور بھائی دو نا اسطیفوں کا کیا ہوا یہ تو بتائیے کل بڑی زبردست بات کی ہماری فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ایک بڑا مشہور رشتہ تھا نا مرسو 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 اسطیفے نہ دے سوں بڑی زبردست بات کی ہے فردوس عاشق آوان نے کے پیپل پارٹی کا نیا نعرہ ہے مرسو مرسو اسطیفے نہ دے سوں اس لیے کہ والا دوبارہ کھٹ نہ سکسوں دوبارہ جیت نہیں سکتے ہیں تو بات یہ ہے کس کو بلیک میل کر رہے ہیں کس کو ڈرا رہے ہیں کس کو دھمکا رہے ہیں آپ اسطیفے دیں ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں باقی عمران خان صاحب الحمدللہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھٹیا جملوں سے آپ کے گھٹیا زبان سے آپ کے گھٹیا طریقہ کار سے آپ کی بدزبانی سے سورج پہ تھوکو گے اپنے مو کے اوپر آئے گا عمران خان وہ وزیر اعظم ہے جو الحمدللہ سپریم کورٹ سے صادق اور امین ہے عمران خان سے جب آہ سپریم کورٹ میں آپ نے کہا کہ بنی گالا کا گھر کہاں سے آیا اس ایسٹ ایک ایک رسید جمع کرائی جا کر عمران خان نے نہیں کہا کہ ہم تو دھر نہ دیں گے ہم تو نیپ کا گھراو کریں گے ہم الیکشن کمیشن کا گھراو کریں گے تو بھائی آپ لوگ کی صفائییں دے دیں جب آپ کو نوٹس نگلتا ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں جا رہا میں نہیں جا رہا میں نہیں جا رہا میں کہنا چاہتا ہوں صفائی دینی چاہیے عمران خان وہ وزیراعظم ہے جس کا کوئی باہر کاروبار نہیں ہے عمران خان وہ وزیراعظم ہے جس کا کسی قسم کیونکہ باہر فلیٹس نہیں ہے کسی قسم کا کوئی سکینڈل نہیں ہے کہاں عمران خان اور کہاں یہ معذرت کے ساتھ سارے کے سارے گندے انڈے کوئی مقابلہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معصومانہ خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں عمران خان اسطیفہ کیوں دے عمران خان کو عوام نے ان چوروں کے کہنے پہ اسطیفہ دے ان لٹیروں کے کہنے پہ اسطیفہ دے جو پورے کے پورے ناکوں تک دلدل میں کرپشن کی دلدل میں بھسے ہوئے ہیں ان کے مولانا ان کا چاچا نواز شریف ان کا بلاول صاحب یہ سارے لوگ چور چکے لٹے رہے ملک لوٹنے والے عمران خان کی اس بھی بات ہیں عمران خان انشاءاللہ یہ پانچ سال بھی پورے کرے گا اور ہوش سوال کے رکھو اگلے پانچ سال بھی عمران خان ہوگا انشاءاللہ چونکہ عمران خان جیسا کوئی اور لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جیپلز پارٹی کے معاملات اگر بیٹی آج سے بہتر ہو جاتے جا رہے ہیں بیٹی آج کیا پوزشن ہوگی اور کوئیٹا والے 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 پر لوگ کہہ رہے گے وزیراعظم صاحب وہاں آجائے تو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہماری وزیراعظم صاحب کی ٹیمز وہاں موجود ہیں شیخ رشید صاحب بھی گئے ہیں علی زیدی صاحب بھی گئے ہیں ہمارے انشاءاللہ وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کو سزا دی جائے گی ان کو پکڑا جائے گا جو جنہوں نے دہشتگردی کی ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے ان کا کلاکمہ کیا جائے گا جب وقت آئے گا وزیراعظم رابطے میں ہیں انشاءاللہ ان بھی ٹیمز موجود ہیں ضرور جائیں گے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا افسوسنا کے ایک واقعہ ہوا ہے دوسرا سوال کیا تھا آپ کا آہاں ارے بھائی پیپلز پارٹی اسی تنخوابے کام کرے گی ہمارا ہمتر پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے یہ پی ڈی اے میں تھی کہاں یہ درانے گئے تھے در کے واپس آگئے یہ دھمکانے گئے تھے دھمک کے واپس آگئے پیپلز پارٹی دم نہیں ہے ختم ہو چکی وہ پارٹی اور تھی جو بنظیر کی تھی جو زیڈی بی کی اس کے دورے حکومت میں جب ایک واقعہ پیش آیا تھا سویٹا میں انہوں نے چند مطالبہ جس طرح آپ کے سامنے رہے ہیں انہوں نے مطالبہ دیا ہی شاملتہ کہ صوبہ اپنی حکومت کو برسرک کر دی ابھی تو عمران خان نہیں جا رہا ہے اس کی بیسی ہے کہ حضیر اعظم کو بلا رہے ہیں حضیر اعظم کو مون نہیں جا رہے ہیں وہ آپ بھی یہ مطالبہ بکل شیخ رشید کے کہ ہم نے سات مطالبہ مطالبہ لیے دیکھئے سبائی حکومت صوبائی حکومت عوام کے ووٹوں سے بن کر آئی ہے جام کمال صاحب کو اور ان کی ٹیم کو عوام نے ووٹ دیا ہے کسی ایک واقعے کے اوپر بڑا افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر حکومتوں کو گھر نہیں بھیجا جاتا اور خواہش ان کی بات اپنی جائز ہے سات مطالبہ مانے گئے ہیں لیکن میں سمجھتا کہ اس مطالبہ حکومت کو گھر بھیجنا وہ ووٹرز کی توہین ہے جن کو ووٹ لے کر آتے ہیں پیپل پارٹی کی کرپٹ حکومت تھی چور حکومت تھی کوئی اچھے ڈیل دے کر سی ایم آگیا ہوگا وزرداری صاحب سے کہا کہ انہوں نے کا موقع ملا تم تو نکلو اچھے ڈیل آگئی ہوگی انہوں نے بیج دی ہوگی کہا پیپل پارٹی کہاں باپ پارٹی ایک چیز یہ ہی بتائے گا کہ اسٹریٹ بینک کی ریوڈ آئی ہے اس ریوڈ کے پرابق رہا سال مہنگائی میں سات سے دو پیسٹ جو ہے وہ اضافہ ہوگا مطلب کیا دان کیا چینی کیا گھنٹوں کیا پیٹرال کیا گیس کیا لیٹرسٹی ہر چیز میں سات سے دو پیسٹ اضافہ ہوگا مہنگائی کے اندر پی فسٹ جنوری جو تھا دوزہ رکیس گزشتہ انیس ماہ میں کم ترین سطح تھی مہنگائی کی انشاءاللہ چیزیں بہتری ہو رہی ہیں پاکستان میں ایکانومی بہتر ہوتی جا رہی ہے اندرسٹریز کھلتی جا رہی ہیں روزگار آتا جا رہا ہے انشاءاللہ مہنگائی اور کم ہوگی اور یہ جو ریپورٹس آتی ہیں وہ پیچھلے اس پر ہوتی ہیں لیکن ہم نے چیزیں کور کر لیے مہنگائی ٹھیک ہے سائی ہے دیکھیں امران خان کے دور میں انشاءاللہ ہارس ٹریڈنگ تو نہیں ہو سکتی کھوتا ٹریڈنگ ضرور ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایم ایک سردارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں جہاں مجھے امید ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جمہوریت کی بہتری کے لیے ہارس ٹریڈنگ اور ایک کھوتا ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے اس کو منظور کیا جائے گا اگر میں تو کہتا ہوں دیکھیں نا اس سے آپ دیکھ لیں یہ کھوتا ٹریڈنگ والوں نے ہم نے ان سے کہا تھا کہ آئیں ترمیم لے آتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو جائے نا جی مجھ جس کا بوٹر اس کو بوٹ دے ان کو چونکہ پتا ہے یہ ان کی زندگی اسی پر خریدتے بیچتے گزر گئی ہم نے انشاءاللہ امید ہے کورٹ سے کچھ نہیں ہو باقی سینٹ کی تیاری ہے انشاءاللہ سینٹ میں سندھ میں بہت بہت سرپرائز دیں گے آپ کو یہ بھی آج سن لیں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ گیارہ سو عرب کے پیکیج کو گیارہ سو عرب کے پروجیکٹس کہا جائے پیکیج پیپلز پارٹی کے لئے آئی ڈیال ہے کہ گیارہ سو عرب روپے ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دو پھر وہ وہاں سے گھونتا پھرتا ایک پائپ لائن کے طرح ان کے گھروں میں پہنچے اور ایٹی ایٹی ایم سے نکل آئے گیارہ سو عرب کے ہیں پروجیکٹس سکسٹی ٹو پرسنٹ ہم نے کرنے ہیں لیکن اس کے اندر پیپلز پارٹی کی جانے سے رکافٹیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن جیسے کے فور ہے کے فور وابڈہ اور ویب ڈیو کر رہی ہے اور دیگر وہاں فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن یہاں سے فائلیں نہیں چلتی ہیں میں سمجھتا ہوں گیارہ سو عرب پہ پروجیکٹس جو ہیں سکسٹی ٹو پرسنٹ جو ہمارا پورشن ہے انشاءاللہ اس کے لئے تمام فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے جو تیار یہ تو یہ مکمل ہو چکی ہیں پوری کرنے دیجئے پوری کرنے دیجئے انشاءاللہ گیارہ سو عرب کے جو پوروجیکٹس ہمارے ذمہ ہیں وہ کر کے رہیں گے اور سیند گورنمنٹ سے بھی کروا کے رہیں گے یہ تو کیسے نہیں لینے دیں گے کہ وہ کے کوسنے سے گاؤں نہیں اجڑا کرتے ہماری اکثریت ہے ہم انشاءاللہ اکثریت لیں گے اور اس پہ کوئی روک نہیں سکتا ہے تینکیو